اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ سب خیریت اور آفیت سے ہوں گے کشمیر جانے کا اتفاق ہوا تھا میری فیملی کے کچھ ممبرز ہیں جو کشمیر گئے تھے تو ان سے میں نے سپیشل یہ فوٹیش آپ لوگوں کے لئے منگوئی ہے میں نے کہا آپ لوگ بھی ضرور ان نظاروں سے لطف اندوز ہوں قدرتی نظاروں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کو جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت نظارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات چیت بھی کرنے تھی دو تین دن پہلے میں بہر گئی تھی کسی کام سے اپنے ہزبن کے ساتھ تو وہ یوں کہ رستے میں نا ایک تھوڑا تھوڑی سی ویران جگہ تھی اتنی بھی ویران نہیں تھی لیکن بینصبت دوسری جگہوں کے وہ وہاں تھوڑا مطلب لوگ کم تھے اور یہ جو کراچی کے رہنے والے ان کو پتا ہوگا سندھی مسلم سوسائٹی جو ہے یہاں پر کہیں ایک جگہ ہے یہاں پر گاڑیاں وغیرہ پارک ہوئی میں تھی اور کچھ کھانے پینے کی جگہ ہیں وہاں سے ہٹ کے تھوڑا سا جہاں رش نسبتاں کم ہوتا ہے اس جگہ پر تو وہاں سے ہم جب گزر رہے تھے تو اچانک نظر پڑ گی کہ کچھ لڑکے جو تھے مل کے بارہ تیرہ لڑکے تقریبا وہ مل کے ایک لڑکے کو مار رہے تھے اب پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی جب تھوڑا ذرا دھیان سے دیکھا تو فوراں رک گئے ہم لوگ میں نے اپنے ہزبنٹ سے بولا کہ آپ اتریں اور جائیں اس کو دیکھیں کیا یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتے کہ اس طرح کی جگڑوں میں زیادہ تر لوگ نہیں پڑنا چاہتے رک تو گئے ہم لوگ دیکھیں میرے ہزبنٹ تھوڑے ذرا ششو پانج میں تھے کہ کیا کیا جائیں میں تب بہت زیادہ لوگ تھے وہ لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا میں موٹر سائیکل سے اتری اتر کی اور میں بھاگتی بھی ان لڑکوں کے پاس پہنچی اور میں نے بقاعدہ ان کو ہٹا کے اور ان کو ڈانٹا کے آپ لوگ چھوڑو کیا کر رہے ہو آپ لوگ انسان نہیں ہو جس کو مار رہے ہو آخر وہ بھی کسی کا بچہ انسان ہے اچھا جب میں نے چیخنا شروع کیا تو اور بھی کچھ لوگ دائیں بائیں سے کٹھا ہونا شروع ہو گئے جب لوگوں نے دیکھا ان لڑکوں نے کہ بھئی اب اور لوگ بھی آ رہے ہیں تو وہ فور رن سے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ایک ایک موٹر سائیکل پہ تین تین لڑکے اور یہ جا اور وہ جا جس لڑکے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اس کو آپ خود سوچیں کہ دس گیارہ لڑکے کٹھے مل کے مار رہے ہیں اس کو نیچے گرائے ہوئا سڑت پہ اور اوپر چڑے ہوئے اور اس کو مار مار کے اس کو بچارے کا اس کا تو کوئی حال نہیں چھوڑا انہوں نے تو اس کا کیا بنا ہوگا آخر بچانے والا کوئی نہیں تھا ایک دو لوگ تھے ضرور لیکن وہ آگے نہیں آئے بچانے کے لیے تو جب میں گئی ہوں جب میں نے چیخو پکار شروع کی ہے تو وہاں سے ان لوگوں نے وہ لڑکے چھوڑ کے بھاگے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر لوگ اکٹے ہو جائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے چلے گئے وہ ایک دو لڑکے تھے ان سے پھر میں نے پوچھا جس کو مار پڑی تھی اس سے بھی میں نے کہا بیٹا کیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آنٹی ایک لڑکے سے ہماری کسی بات پر بحث ہو گئی اور اس طرح سے تھوڑا درہ تقرار ہوئی تو وہ لڑکا گیا ہے اور وہ اپنے سارے دوستوں کو اکٹھے کر کے لے آئے اور ان لوگوں نے مل کے مجھے مار ہے آپ یقین کریں کہ میں اس قدر دکھ میں تھی کہ میں باقی کا پورا رستہ چپ گھر واپس آئیوں میں سارے رستے روتی آئی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں اس میں وہ سارے لڑکے جو تھے وہ اٹھارہ سولہ سے بیس سال کی عمر کے بیچ بیچ کے لڑکے تھے کوئی بڑی عمر کے لڑکے نہیں تھے کم عمر لڑکے تھے انہوں نے اسی میں فخر سمجھا کہ ہمارے دوست کو کسی نے مار ہے تو ہم جا کے نہ سارے ملک اس کے اوپر دھاوہ بول دیں اور اس کو ہم صحیح اس کی درگت بنائیں وہ بھی یاد رکھے گا لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ہماری ذہنیت کس طرح کی ہو چکی ہے ہمارے بچے اب کیا سوچتے ہیں دیکھیں یہ بچوں کا قصور نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ قصور ہم والدین کا ہے ہم والدین جو ہے نا ہم اپنا کردار ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہمارا کام بنتا ہے ہم گھر کے اندر محبت کی فضاء قائم کریں ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کو درگزر کرنا سکھائیں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے اگر تمہیں ایک کوئی بجنا آ کے تھپڑ لگاتا ہے نا بیٹا تم نے اس کو چار لگانی ہے تم نے اس کو صحیح سے مزہ چکھانا ہے کہ ہاں جاؤ اچھے سے اب دوبارہ کوئی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی جرد نہ گرد آکھے یہ غلط ہے آپ بچوں کو مضبوط بنائیں مضبوط بننا بھی سکھائیں لیکن ان کو درگزر کرنا بھی سکھائیں کہ یار اچھا غلطی کبھی ہو جاتی ہے کسی سے تو بیٹا ماف کرنا سیکھو ماف کرنا اچھی چیز ہے معاملے کو رفع دفع کرنا سیکھو اللہ کے لئے چھوڑنا سیکھو لوگوں کو کسات اچھا معاملہ کرو لوگوں کو انسان سمجھو ہم دیکھیں ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اب انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں پچھلے دنوں بھی سننے میں آئے تھا کہ ایک بچہ گیا گراؤنڈ میں کھیلنے کے لئے لڑکا اور دوستوں کا اپس میں پھڑا ہوا وہ اتنی زیادہ مار کٹائی ہوئی بچہ مر گیا مجھے نہیں پتا اللہ علم کے مطلب کیا اس کے سر پر چوٹ لگی یا کیا اس کے ساتھ ہوا وہ چار پانچ مہنوں کا اکلوتا بھائی تھا تو گیا تو گراؤنڈ میں کھیلنے تھا اور واپس کے علاج آئی اس کی تو اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھو اس معاملے کی نزاکت کو سمجھو جو اولاد اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے نا ہم سے اس کی پوچھ ہوگی کہ ہاں بھئی اولاد دی تھی تو اس کی کیسی پرورش کی کیا تربیت کی ہم اپنے بچوں کو میں صرف بیٹیوں پر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لیں ان کو سکھائیں کہ کیسے سمٹ کے چلنا ہے بٹا لینا ہے اچھا برا سب کچھ بیٹیوں کو بتاتے لیکن بیٹوں کو نہیں بتاتے یہ جو بیٹے ہوتے ہیں انہوں نے باہر جا کے معاشرے کا حصہ بننا ہے ہمارے معاشرے میں جتنی تباہی باہر پھیلی ہوئی ہے نا ان لڑکوں اور مردوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ نے اپنا کردار ٹھیک سے ادا نہیں کیا انہیں جو سمجھانا چاہیے تھا اپنے بچوں کو وہ نہیں سمجھایا پھر ہم ادھوری سی تربیت کر کے اور بچوں کو پتہ نہیں کیا کچھ اپنی طرف سے سکھا کے تو باہر جب معاشرے میں دھکیلتے ہیں نا تو وہ بھر باہر جا کے وہ معاشرے کے لیے پھر ایسے ہی ناسور بنتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ان اتنے سارے لڑکوں میں ایک بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو ان کو باقیوں کو سمجھاتا کہ یار یہ غلط ہے چھوڑو ماف کر دو کوئی بات نہیں وہ انسان کا بچہ ہے آخر یار مطلب والدین نے اگر اپنے بیٹے کو باہر بھیجا کسی کام سے تو اب کیا پتہ اب تو کسی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ باہر جا کے اس کے ساتھ کیا ہو جائے دس بارہ لڑکے مار رہے اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی تھی کوئی اللہ معاف فرمائے جان سے بھی جا سکتا تھا کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا یا ان بچوں میں سے کہ یار ماف کر دینا چاہیے کسی دوسروں کو روک لیتے نہیں تو میں امید ہے کہ میں جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اپنے بچوں کو درگزر کرنا سکھائیں ان کو محبتیں بانٹنے والا سکھائیں دیکھیں محبتیں ہر کام ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سپنا غصے پر کنٹرول کر لو محبت سے پیش آ جاؤ تو سب کچھ آسان ہو سکتا ہے زندگی میں زندگی بہت خوبصورت ہو سکتا ہے اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتائیں کہ زندگی کس قدر قیمتی چیز ہے آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ